دیکھیں میں نے جو اس کتاب کو پڑھا نا تو میں نے اس میں سے تھوڑا جس جو سبق حاصل کرنے کی کوشش کی کہ پیشنس رکھنا بڑی اچھی چیز ہے اگر کوئی اتراز کر رہا ہے یا کسی حد تک بھی کر رہا ہے تو اسی کتاب میں بتایا بھی گیا ہے کہ جو کسی خدا کو مان رہا ہے تو اس کے خدا کو گانی مت دو یہ نا کہ وہ جو ہے نا تمہارے خدا کو گانی دے دے تو میرا صرف یہ ایک چھوٹا سا اتراز ہے کہ آپ جو ویڈیوز دکھا رہے تھے جو بھی کچھ کر رہے تھے تو میرے بھائی ایسا قرآن میں نہیں لکھا کہ ایسی چیزیں دکھا کے اسلام پھلایا جائے یہ مجھے بہت یہ اچھا نہیں لگا تو آپ اسلام پھلانا چاہتے ہیں تو اچھی چیزیں دکھا کے پھلائیں ان کو بتائیں ٹھیک ہے کسی کی برائی دکھا کے آپ کسی کو منوان نہیں سکیں گے کبھی یہ میرا ماننا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا اچھا وہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا کونسی وہ جو آیت آپ نے پڑھی سوریان عام کی آیت آئی ہے اس کا ترجمہ کر دیں مشہور ہے میں نے ترجمہ کیا تھا ایک بار دوبارہ نا اسی سے پوائنٹ ہے جی جی کہ کسی کے خدا کو آپ کچھ نہ کہو آگے آگے ایسا ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ دوسرے خدا تمہارے خدا کی طرف آ کے کوئی برائی کر دیں یعنی جوابی کاروائی کی بات جوابی کاروائی کی بات اچھا مجھے یہ بتائیں قرآن میں کوئی آیت ہے ویسے تو یہ حضرت کی دومین ہے میں چاہوں گا کہ اس پر وہ دوبارہ چونکہ آپ نے میری طرف اس کو پاس کیا ہے تو میں اس پر بات اپنی کر دیتا ہوں میں نے دو آیتوں سے کچھ حدیثوں سے اور سیرت کے کچھ واقعات سے اس مسئلے کو کھول کر بیان کیا ہوا ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں اور یہ نہیں کہا کہ میں ہی ٹھیک کر رہا ہوں اور یہی طریقہ ہے میں نے یہ بھی نہیں کہا میں نے کہا میری رائے ہیں میری سوچ ہیں اس کے مطابق میں یہ کر رہا ہوں اگر کسی کوئی اختلاف ہے اس سے وہ اپنا اختلاف رکھے اب جو آیت آپ نے رکھی ہے اس آیت میں جوابی کاروائی کا ممنوع ہونا یا پروہبیٹڈ نہیں ہے اس آیت میں ہے کہ آپ نے اوفینس نہیں کرنا کیونکہ وہ دیکھے آیت کا سٹرکچر بتاتا ہے کہ آپ کسی کے خدا کو گالی مت دو کہ وہ جواباً آپ کے اللہ کو گالی دیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اوفینس نہیں کرنا تاکہ وہ جواب نہ ریاکشن نہ آئے یہاں قرآن میں کسی جگہ پر یہ نہیں ہے کہ آپ ریاکشن میں رسپانس نہیں کر سکتے ایک بھی آیت نہیں ہے قرآن کے اندر جو یہ کہے کہ آپ ریاکشن میں ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ جو گالی وہاں سب کہا گیا ہے میں اس چیز کو استعمال کری نہیں رہا اس چیز کو کری نہیں رہا میرے پاس ریفرنس موجود ہیں ویڈیو موجود ہوتی ہے میں اس کے اوپر تنقید کرتا ہوں ہاں میرا تفسرہ تھوڑا زیادہ تیکھا ہو سکتا ہے زیادہ تند اور تیز ہو سکتا ہے اس میں میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ الکا پھلکا کیا جائے مگر جتنا تفسرہ کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں اب رہی بات یہ کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ایک ریاکشن کے اندر ہے میں کتنے سناتنی بھائی جو مارسات اچھے ہیں میں نے ان کو کہا ہے کہ یار آپ پوری امانداری کے ساتھ میں پورے اتمنان کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دل کرتا نہیں ہے کرنے کو مگر ہم مجبور ہیں مجبور اس طرح سے ہیں کہ جتنے ایکس مسلمز آپ نے بٹھائے ہیں جو صبح و شام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے نا وہ غلی زبان استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر مزاک اڑاتے ہیں اور اسلام کا ٹھٹا اڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹ بول کے حقیقت بھی کوئی نہیں کوئی ریفرنس ہے کوئی چیز ہے تو آئیں نا دس اپیسوڈ ختم ہونے والے سیزن ون کے آج آخری ہے فنیلے ہے آئے نا کوئی ایک آیا ایک آیا بندہ اس نے ڈیبیٹ سے بانے کرنا شروع کر دی دوسرا آیا ہے اس کے بعد آیا نہیں ہے تیسرا آیا وہ غائب ہو گیا بندہ کوئی نہیں آیا تو اب جب یہ اپنی جینل پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جان کس توتے کے اندر ہے وہ توتہ ہے سناتن اس توتے کی کچی مرود دی ہے اب ہم نے اب ان کو پتا چل رہا ہے اب یہ آپ دیکھیں سارے فارمولے ٹھیک ہو گئے ہیں اب یہ کسی مسلمان کے انفرادی عمل کو پوری مسلم کمیونٹی اوپر بھی نہیں تھوپتے اب یہ اسلام کی آیتیں بھی کانٹیکسٹ کے اندر فٹو نا شروع ہو گئیں اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بھی جسٹیفائی ہو گئیں اب سلیوری بھی جسٹیفائی ہو گئی اب جناب سارے معاملات جو ہے نا جسٹیفائی ہو رہے ہیں اب ہمیں نظر آ رہے ہیں صاف آٹومیٹیکل اب ہمارے پاس ایک بندہ اوزر مفتی صاحب کے میرے پاس چینل بے کلپ پڑا ہوا ہے بساکھی کیوں ضروری ہے بساکھی کی مجبوری ہے ایک سناتن آیا اس پر جب ہم نے سوار رکھا تو وہ آگے کہتا ہے جی وہ اسلام کے اندر ایسے آپ سمجھے نا اگزیمپل سے جیسے مراد یہ کہنے کی ہے کہ جو یہ فارمولا اسلام کے اوپر لگا رہے تھے ہم نے ٹیبل ٹرن کی ہے اب یہ اس چیز کے اوپر آگئے ہیں ایک دفعہ یہ سارے سناتنی اکٹھے ہو کر اوفیشل سٹیٹمنٹ دے دیں نیشنل ٹی وی کو اوپر آ کر کہ ہمارا ایک سمجھلی مومنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے خدارہ ساٹھی ایمان یونین ہماری جان چھوڑ دو خدا کا نام ہے مفتی صاحب ہماری جان چھوڑ دے سیم بھائی ہماری جان چھوڑ دے کیسر بھائی ہماری جان چھوڑ دو سسٹرز علینا وغیرہ دوسری جو سسٹرز ہیں تو ہم پیچھٹ جائیں سمپل اچھا اس پہ میں کوئی چھوٹی سی بات کر سکتا ہوں جی جی چھوٹی یہ کریں دیکھیں اس پہ اس پہ ہاں چھوٹی سی کروں گا میں اس پہ آپ پہ جائے نا کوئی زیادہ ہیوی اختلاف نہیں کیا چھوٹا سا اختلاف ہے کہ اگر یہ دیکھیں نا کہ جس طرح کیا اپنے چیزیں دکھائی جو لوگ ان کو مانتے ہیں وہ کتنا تیش میں آئے ہوں گے یہ دیکھیں آئیں ہوں گے نا تیش میں اس کا ریاکشن بھی لوگوں نے آپ کو آکے دیا کسی نے برا کا کسی نے سٹک بات پہلے نہیں کہہ رہے تھے یہ دو سال سے میری بات سننے یہ دو سال سے پیچھے جو انہوں نے جنگل کا قانون بنایا ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت کہاں تھے آپ اس وقت کدھر تھے یہ اس وقت انسانیت کے دعویدار کدھر تھے اس وقت یہ نیوٹرل سناتنی کدھر تھے اس وقت یہ شکاتی ٹٹو کہاں تھے جو حضرت کی سٹریم میں آکے ان کو تنگ کرتے ہیں کیسر بھائی کی سٹریم میں آکے ان کو تنگ کرتے ہیں ابھی مجھے پتہ چلا ہے ایک اور سٹریم میں بھی جا کے کہہ رہے ہیں جی آمیر حق کو چپ کرالیں آمیر حق کو فلانا کروالیں یہ بہت زیادہ بول رہا ہے اس وقت کہاں تھے ہم ان سے کہتے رہے ساحل ہے نا ان کا سب سے بڑا چیمپین بنا ہوا ہے اس کو بھی چیلنج کی دعوت دی ہوئی ہے وہ بھی بھگوڑا اس کو کہا گیا کہ تم ایک ایسے بندے کو اپنے ساتھ بٹھا کر پروگرام کروا رہے ہو جس کی زبان میں سوائے گلی کے اور کچھ بھی نہیں ہے تنقید کیا کرنی ہے گلی گلوچ توہین کے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے دلوں کو چھلی کر رہا ہے ریفرنسی سے نہیں سچ بات سے نہیں جھوٹ سے غلازت سے چھلی کر رہا ہے اب بھگتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں اب آکے پریشر کرتے ہیں حضرت اچھا وہ ایک دن آیا وہ میسنا وہ سارا کود کبھار اپنے چینل کے اوپر کٹھا کر کے اس ساکھیاں کرواتا ہے اور اس دن کیسر بھائی کی سٹریم میں آگے کہہ رہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بھئی آپ ہمیں کیوں پوچھ رہے ہو یہی تو ہم آپ سے پوچھ رہے تھے ڈیڑھ سال سے ابھی تو دو تین مہینے ہوئے ہیں گنتی کے یہ کتنے کب سے چپٹر شروع ہوئے ہیں سیم بھائی کب سے یوٹیوب پر ایکٹیو ہوئے ہیں ہم نے حضرت تو ابھی پروگرام دینا حضرت تو نیوٹرل ٹاپکس پر بات کر رہے ہیں کیسر بھائی نیوٹرل ٹاپکس پر بات کر رہے ہیں وہ تو کر ہی اکیڈمک کام رہے ہیں تنقیب تو کی ہی دو بندوں نے ہے لیڈیز میں سے ہے تنقیب ابھی سے چھکے چھوٹ گئے ابھی کہہ رہے ہیں جی کوئی نہ جائے میں بٹھ گاؤں گا اگلی چینل کے اوپر ویڈیو اپنے پروگرام میں ابھی ہاتھ جوڑ کے ایسے کہہ رہی ہیں یہ سناتن عورتیں کہتے ہیں کوئی نہ جائیں وہاں پلیز کوئی نہ جائیں تو نہ آئیں یہی ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں نہ جائیں ہمیں کو شوق ہے اچھا جلیں اللہ ہدایت دے سب کو ہدایت دے اس بارے میں